علی بھائی پہلا سوال کریٹیکل ہے ستائیس ستمبر دوہزار انیس کو پاکستان کے پرائیم منیسٹر نے یو این کی جرنل انسیمبلی کے اجلاس میں پوری دنیا کے سامنے بڑے دبنگ انداز میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں وہ حالیہ گورنمنٹ کے غلط کاموں کی نشاندہی کرتے ہیں وہی ان کے اس پوزیٹیو عمل کی تعریف کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیں شکریہ الحمدللہ جی ہم پہلے ہی منصف مزاج ہیں بلکہ اہل ایمان کی نشانی ہے اہل علم جو ہیں وہ انصاف کے اوپر کھڑے رہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اس گورنمنٹ نے کئی معاملات میں جہاں پہ غلط کام کی ہیں جیسے پتنگ بازی والا ایشو ہو شراب والا ایشو ہو اور ماورائے عدالت قتل ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ والا جو سانعہ ہوا سائی وال کے اندر میں نے ان سارے معاملات کے اندر ان کے اوپر سخت گریفت کی اور ساتھ ہی ساتھ جب کبھی علماء کی طرف سے پرائم نیسٹر کے اوپر فتوہ بازی والے معاملات ہوئے تو اس میں بھی میں وحد سپیکر تھا جس نے ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے آ کر امت کو صحیح بات بتائی جس میں ٹاپ آف تا لسٹ ابھی حالیہ دینوں میں جو گستاخے صحابہ ہونے کا فتوہ لگا تھا تو میں نے قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں امت کے سامنے سچی بات رکھی جہاں تک یہ پرائم نیسٹر کی جو تقریر ہے یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خود بھی سنی آلماس پچاس منٹ کی یہ تقریر تھی ان کی اس سے پہلے بھی جو پریس اور میڈیا کے سامنے انہوں نے کوئسنز کے آنسر دیئے تھے وہ بھی بڑے دبانگ تھے اور کچھ چیزیں اس میں ایسی بیان ہوئی تھی جو اس تقریر میں نہیں تھی تو میں سب کو ملا کے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اس تقریر کی پوزیٹیو چیزوں کو بھی ہائلائٹ کروں گا اور جو اس میں کمزوری ہیں وہ بھی ہائلائٹ کروں گا لیکن کمزوری ہیں انڈ پہ ہیں پہلے ہی بات جو ہے وہ نیگٹیف شروع کی جائے تو لوگوں کو پھر بات سمجھ نہیں آتی وہ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں سب سے پوزیٹیو چیز اس تقریر کی یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا اور ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعیم یہ سب سے پوزیٹیو چیز تھی اس کے بعد گیٹ اپ کے پوائنٹ او ویو سے مجھے خوشی ہوئی کہ جب سے عمران خان صاحب پرائم نیسٹر بنے ہیں تو انہوں نے باقی لوگوں والا معاملہ نہیں کیا کہ وہ ٹائی اور پینٹ شٹ چڑھا کے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر دوسری طرف آپ دیکھیں آپ حالیہ جو مودی ان کے پرائم نیسٹر ہیں انڈیا کے ان کو تو چھوڑ دے اس سے پہلے واجبائی تھے تو وہ انہوں نے جو ہے وہ تحمد اور کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا وہ لوگ تو کوئی اپنے لئے آر محسوس نہیں کرتے تو جب ہم نے اپنا قومی لباس شلوار کمیز ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو پھر ہمارا پرائم نیسٹر کیوں نہ پہنے تو یہ اس پرائم نیسٹر کو میں ضرور کریڈٹ دوں گا کہ جتنی بھی ان کی فورن میٹنگز ہوئیں چاہے آج ہوئیں ہیں یا اس ایک سال کے اندر جتنی بھی انہوں نے اپنا قومی لباس پہننے میں کوئی آر محسوس نہیں کی اور اس کی ویسے دیکھیں جب لیڈر یہ کام کرتا ہے تو پھر نیچے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو لوگ اب شلوار کمیز کورٹن کی پہننے میں اوپر واسکٹ پہننے پہ یا کوٹ پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں کوئی لیڈر سے نیچے سیز ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ ایک پوزیٹیو گیٹ اپ کے پونٹ آبیو سے تھی یہ اتنی امپورٹن چیز نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے پسند آئی ہے تو میں نے اس لئے اس کا ذکر کیا دوسری جو سب سے اہم ترین چیز تھی بسم اللہ سے آغاز کرنے کے بعد اور ایہ کن عبودو و ایہ کن استعین پڑھنے کے بعد وہ پرائم نیسٹر نے جو یہ بات کہینا کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پہ یہ سب سے کلائم میکس تاؤن کی تقریر کا پچاس منٹ کی تقریر میں جو آخری پندرہ بیس منٹ آنا وہ اصل میں روح ہے اس کی اسی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک گوڑ میں بلیب کرنے والا ہوں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا اور ایک مسلمان کا یہ قیدہ ہونا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسی نصیت کر دیں آپ کہ بس اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی نصیت لینے کی ضرورت نہ پڑے ایک نصیت صحیح مسلم شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم بس تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لیا اس کے بعد ڈٹ جائز بات کے اوپر یہ ایک نصیت آپ دیکھیں پورے کا پورا دین جو ہے وہ ایک جملے میں ہے یعنی وہ صحابی آگے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں اور اس کے بعد مجھے دنیا میں کسی سے کوئی نصیت نہ لینی پڑے اور سوال کسے ہو رہا ہے اس دنیا پہ اللہ کا رپریزنٹیٹیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے ایک جملے میں جواب دیا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم کہہ میں اللہ پر ایمان لیا اس کے بعد ڈٹ جا پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی اگر دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اور اگر بالکل ہی گیا گزرے کوئی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اسے برا جانو لیکن ساتھ ہی فرما ہے ذالکہ ادعفو الائیمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دل میں برائی کو برا سمجھے اٹ لیسٹ زبان سے برائی کو برا کہنا چاہئے گونگا شیطان نہیں بننا چاہئے ان دونوں باتوں کے اوپر یعنی اللہ پر ایمان لاکر مستقیم ہو جاؤ استقامت اختیار کرو اور دوسرا کم از کم زبان سے تو برائی کو برائی کو ہو اس کی پریکٹیکل مثال پرائیم نیسٹر کی تقریر تھی جو یون کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے کی پھر ساتھی ساتھ انہوں نے ریاست مدینہ کی وہاں پہ بات کی کہ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جس میں مسلم اور نان مسلم کے حقوق تھے اگر ان سے جزیہ لیا جاتا تھا نا جو مارڈن دور میں آپ ٹیکس کہہ تو پھر ان کے حقوق کی پاسداری بھی ہوتی تھی پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک مسلم اور نان مسلم کا مقدمہ دارت میں پیش ہوئے تو جو جج ہے قاضی ہے وہ مسلم کے حق میں ضرور فیصلہ کرے گا ایسا نہیں ہوا کرتا تھا پھر انہوں نے ریڈیکل اسلام کے اوپر ڈسکیشن کی کہ یہ جو ایک ریڈیکل اسلام کی ٹرم آ گئی ہے فینیٹکس مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان فینیٹکس ہو چکے ہیں اور ایک طرف لبرل اسلام کی بات ہوتی ہے انہوں نے کہا نہ تو کوئی لبرل اسلام ہے اور نہ ہی کوئی فینیٹکس کا ریڈیکل اسلام ہے اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ کوئی ڈیویئن نہیں ہے آپ لوگوں کی موہ شغافی ہے اور اس میں انہوں نے مرد الزام ٹھہرایا نون مسلم ملکوں کے لیڈرز کو کہ آپ لوگوں نے گیارہ سبتمبر دوہزار ایک کے واقعے کے بعد نائن الیون کے واقعے کے بعد نون مسلم ملکوں کے جو پریمیسٹرز تھے یا پریزیڈنٹز تھے ان لوگوں نے یہ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا کہ ریڈیکل اسلام کی بات کرنی شروع کر دی اور پھر انہوں نے کہا اگر آپ خودکش حملوں کو یا دہشتگردی کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑیں گے تو نائن الیون سے پہلے جتنے خودکش حملے ہیں اس میں پائنئر تو وہ جو ہیں وہ جیپنیز ہیں جنہوں نے خودکش حملے کیے تھے ورلڈ وارز کے اندر اپنے مخالفین کے اوپر پھر تامل ٹیگرز جو تھے سیر لنکا کے اندر انہوں نے کیے لیکن آج تک ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ ہندو دہشتگرد مسلمان جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو اسلام کو دہشتگردی سے آپ جوڑ دیتے ہیں چند لوگوں کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے تو یہ نائنصافی ہے یہ ایک بہت پوزیٹیو چیز تھی اور اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا پوزیٹیو امیج ہم دنیا کے سامنے جو نہیں پیش کر سکے اس میں مجرم مسلم عوام نہیں ہیں ہم مسلمانوں کے حکمران ہیں جو ہم پہلی رونا روتے ہیں کہ مسلم عوام تو بچارے چیختی رہتی ہے مسلمان حکمران اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے اور اس میں بھی جو ہمارا ایک انٹرنیشنل فورم ہے OIC جس کو وہ شاہ مندوانی صاحب کہتے تھے OIC جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر یہی بنتے ہیں OIC Organization of Islamic Countries تو ان کے حکمران مقدمہ صحیح دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے ان کا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اٹلیس مسلمانوں کے دو لیڈرز کے حق میں دعا کرنی چاہیے نمبر ون طیب اردگان کے بارے میں حفیظہ اللہ تعالی اور دوسرے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب حفیظہ اللہ تعالی علماء سے معذرت کے ساتھ کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان میں جو برائی ہیں وہ دور کرے اور مزید اسلام کا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہجاب کے اوپر میں کہتا ہوں ننگی بات کی ہے انہوں نے کہا یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی عورت جو بیسک نیڈ کا لباس ہے وہ بھی نہ پہنے یعنی وہ دوسرے معنیوں میں ننگی پھرے اس کو تو کوئی نہیں کہتا اور اگر کوئی عورت ہجاب پہنتی ہے تو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ ہجاب پہن کے آپ کا کیا لے رہی ہے اس کے برخص جو عورت ننگی پھر رہی ہے وہ تو خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے وہ تو پھر بھی لوگوں کو ڈسٹرپ کر رہی ہے اس کو تو آپ برا نہیں سمجھتے ہیں ہجاب پہنے والی عورت کو آپ برا کیوں سمجھتے ہیں ہجاب پہن کے وہ کیا کر رہی ہے جبکہ وہ اس ملک قوانین کی پاسداری بھی کر رہی ہے اور کئی تو ایسی دلیر خواتین ہیں انہوں نے تو دیکھیں جس بندے نے اللہ کو جان دینی ہے وہ تو راستہ نکال لیتا ہے چہرے کے نکاب کے اور پر بندی لگی تو انہوں نے جو ہے وہ ماسک پہننے شروع کر دیئے ڈسٹ والے اس کو تو اب آپ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو میڈیکل ایشو ہے تو انہوں نے جن لوگوں نے چہرہ چھپانا ہوتا ہے وہ ایسے بھی کر لیتے ہیں لیکن جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی عورتیں یہ تو بخشی بخشائی ہیں آپ کو بتا ہے ان کو تو پوری زندگی سمجھانا پڑتا ہے کہ چہرے کا بھی نکاب کرنا ہے آپ نے پردہ کرنا ہے وہاں کوئی اگر گوری مسلمان ہوتی ہے تو وہ پہلے دن سے ہجاب شروع کر دیتی ہے چہرے کا نہ بھی کرے کم از کم باقی جسم کو ڈھاپنا شروع کر دیتی ہے پاکستانی عورتوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ تو جو کچھ بھی اللہ تیرے معبوب کی عمد سے ہیں انہوں نے ان کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ آپ جو ورزی کرتے رہے پھر انہوں نے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بات کی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ڈسکیشن کی تھی کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائیں اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں آپ 1.3 بلین دنیا کے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں اور اس کو انہوں نے ایکسپل دی کہ جس طرح یہاں پہ یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا جس میں ظلمن ہم تو ظلم کہتے ہیں میں تو شروع سے کنڈیم کرتا ہوں کہ ہیڈلر نے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کے مذہبی ہونے کی وجہ سے سو فیکٹریز بنا کے ان کو قتل کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران تو جس طرح وہ ساٹھ لاکھ یا چھ لاکھ محتاط اندازے کے مطابق یہودیوں کے قتل جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے اس کا ذکر کرنا آپ کے معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے یہودیوں کے دل دکھتے ہیں بلکل اس طریقے سے اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کے خاکے بناتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان پر گالی گلوچ کرتا ہے تو 1.3 بلین لوگوں کے دل بھی دکھتے ہیں تو یہ انہوں نے مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا یہ بہت زبردست بات ہے پھر یو این میں جو تقریر ہوئی اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ اسی لاکھ مسلمانوں کو کرفیو کے ذریعے آلموسٹ دو مہینے ہو گئے ہیں آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے یورپ کے اندر چاند ہزار جانور بھی قید کر دیئے جائیں یہاں پہ چند ہزار یہودیوں کو اگر قید کر دیا جاتا تو آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا اب پرائم نیسٹر نے انٹینشنلی یہ پھکی دیئے یہودیوں کا ذکر کر کے ورنہ کرسٹنز کبھی ہو سکتا تھا تاکہ ہمارے مولانا فردو رمان صاحب حافظہ اللہ و تعالی کو یقین آ جائے کہ مران خواہ صاحب یہودیوں کے جینٹ نہیں ہیں یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ اس لئے اس میں یہودیوں کا نام لیا ہے ورنہ یہودی تو ایک چھوٹی کمیونٹی تھی نا کرسٹنز کا نام لینا چاہیے تھا یہودی تو بہت تھوڑے ہیں دنیا میں لیکن آپ بھی جنہوں نے بات نہیں سمجھنی انہوں نے نہیں سمجھنی اور وہ معذرت کے ساتھ صرف اس کیس میں نہیں ہیں وہ باقی لیڈرز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہیں یعنی ہمارے جو ایکس پرائم نیسٹر تھے جو اس وقت جیل میں ہیں وہ بڑے اخلاص کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی انڈیا کے ایجنٹ تھے لیکن سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائے گی مودی کا یار غدار یہ وہ یہ تو رہداری کھول رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ ایک سارے کام عمران خان صاحب نے کی ہے اب کوئی بات نہیں کر رہا تو نہ عمران خان صاحب غدار تھے یہ کام کرتے ہوئے نہ وہ اس وقت وہ غداری کر رہے تھے لیکن جب آپ نے بات کوئی بھی موڈر نہیں ہے آپ کو یہودیوں کے ایجنٹ والی بات کر رہا ہوں ابھی بھی وہ بات کر دیں گے وہ کہیں گے اس نے جان بوچ کے یہودیوں کا نام لیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایجنٹ نہیں ہے یہودیوں سے اجازت سے لیا ہوگا کہ میں آپ کا اوپر اوپر سے نام لے رہا ہوں کانسپریسی تو بن جاتی ہے نا جی ہر طرح کی کانسپریسی آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح کے موقعوں پہ میں ان لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ جب ہو جائے گا تو ہم مان جائیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کوئی قیامت تک نہیں کوئی مثال لاسکتا کیونکہ ہر بات میں سے کوئی بات نکل آتی ہے آپ کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نہیں جی اندر سے ملا ہوئے جس طرح آپ دیکھ لیں میں اگرچہ ایک سنی پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں سنی فرقہ نہیں اہل سنت کا منج میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی آنکھوں میں اگر کوئی آنکھیں ڈال کے ملک دیکھ رہا ہے وہ ایران ہے لیکن اگر آپ سنیوں سے پوچھیں دیوبند سے بریلیویوں سے اہل عدیس سے اور ان کی خصوصا جہادی تنظیموں سے وہ کہتے ہیں ایران تو ملا ہوئے امریکہ کے ساتھ بلکل پوری پوری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اور ان کی جہادی تنظیموں نے لکھی ہیں اپنے جہاد کو حلال کہنے کے لیے اور اسرائیل کے خلاف جو حزباللہ کا جہاد ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا ڈکوصل ہے چونکہ حزباللہ جو ہے وہ ایک شیعہ جماعت ہے جس اکیلی جماعت نے اسرائیل کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اصل میں ملے ہوئے اندر سے چنگے ملے ہوئے انہیں کہ اسرائیل جب کبھی مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے حزباللہ کے دفاع کرتی ہے آپ لوگ تو ٹویٹو تک ہی بات چلاتے ہیں تو کانسپریسی وہ کہتے ہیں نہیں یہ اوپر اوپر سے ہے اندر سے ملے ہوئے تو میں نے بتایا کانسپریسی کا کوئی ہینڈ نہیں ہے وہ تو ہم بے وکوف لوگوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے آخری جو پندرہ منٹ ہیں جی وہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پچاس منٹ کی گفتگو میں آخری جو پندرہ بیس منٹ ہے نا جن لوگ کو انگلیش آتی ہے وہ ضرور سنیں اور اس کا مزہ انگلیش میں سننے کا ہے جو الفاظ کا چناؤ ہے اور جس پیشن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے اب اس پوری یعنی پوزیٹیف گفتو کے بات اور بھی کافی ساری باتیں میں نے موٹی موٹی ہائیلائٹ کرتی میں نے اب پچاس منٹ کی تقریر میں پچاس منٹ تو تفسرہ نہیں کرنا اصل چیز یہ ہے کہ امت کو ویجن دیا جائے جو یعنی کمزوریاں تھی وہ چیزیں بھی ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس تقریر کے اندر اس میں سب سے پہلے تو میں مقتدر حلقوں سے کہوں گا چاہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں اداروں کے لوگ ہوں یا علماء جو پولیٹکس کے ساتھ وابستہ ہیں کہ پرائم نیسٹر کی تقریر کے اوپر جو انڈیا کا رسپانس آیا ہے اسی وقت یو این میں چھے منٹ اور تیرہ سیکنڈ کا آلموسٹ اس کو ایک دفعہ ضرور سنیں اگرچہ اس رسپانس کے اندر کئی ایک بھونگیاں بھی تھی لیکن کئی ایک بالکut سیریس باتیں ہیں جو انڈیا نے رسپانس میں ہائیلائٹ کی ہیں اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اب یہ چونکہ ہمارے ملک میں سنسٹیف ٹاپک ہے میں اس لیے اشارت آنی بات کر رہا ہوں وہ رسپانس آپ سن لیں اس میں چند ایک سیریس چیزیں انہوں نے ہائیلائٹ کی ہیں کہ جب تک وہ ایشوز ریزال نہیں ہوتے اس وقت تک ہم دنیا کو انڈیا کے خلاف اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے اندر وہ والی خامیاں دور نہیں ہوتی ہیں کہ جن خامیوں کے بنیاد کے اوپر ہم انڈیا کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ ویڈیو ہی دیکھنے چونکہ یہ میں ویڈیو اس لیے نہیں مناڑا ورنہ لوگوں نے میرے وہ عیسیٰ کاٹ کے چڑھا دینا ہے اور منوی مودی سے یار کہہ دینا ہے اسی کسی سے یار نہیں ہے ہم تو سچائی کے ساتھ کھڑے سچ بات آپ کا دشمن بھی کریں اس کو ایکسیپٹ کریں وہ آپ کی اصلاح کرے گا کئی ایک چیزیں ہم نے اصلاح کی ہیں ستر سال بعد ہم نے اپنی ملک کی پالیسی چینج کی ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے تو اب کم از کم ان لوگوں کو جن کو آپ اس زمانے میں سیکلر کہتے تھے انٹی اسلامی کہتے تھے انٹی پاکستان کہتے تھے یا زیادہ غصہ آتا تھا تو ایتھیسٹ کہہ دیتے تھے تو آج ان کو خراج تحسین تو پیش کرنا چاہیے کہ یار تم لوگ اس وقت باتیں صحیح کرتے تھے یہ تو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں چیزیں اور آج ہم پوری دنیا کے اندر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ہم نے توبہ کر لیا ہے توبہ کر لیا ہے ہمیں معاف کر دو پرائم نسٹر ہمارے اس وقت کیا کر رہے ہیں کبھی ریشن ٹی وی کو جا کے انٹرویو دیتے ہیں کبھی امریکن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں کبھی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہیں اس میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارے کام کرتے رہے ہیں اب ہم نہیں کریں گے تو وہ اپنے گناہوں کے اطراف کر رہے ہیں تو وہ مولانا فضل رمان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ نزہ کے عالم میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ حقیقت بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر نزہ کا عالم ہے اللہ کرے کہ یہ نزہ کا عالم جو ہے وہ ریورس ہو جائے اور توبہ ہماری قبول ہو جائے اس وقت دنیا ہمارا یہ مقدمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی میں چونکہ ایک ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں میرا کام ہے کہ میں امت کو صحیح بات بتاؤں کہ چہاں پہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو غلطی ماننا ہوگا تب ہی آپ اپنی اصلاح کریں گے یہ بدت کی اسلام میں کیوں اتنا کنڈیم کیا گیا ہے بدت اسلام میں ایک ایسی چیز جو اسلام کے راستے کے چھوڑ کے اختیار کی جاتی ہے اسلام اس سے کیوں اتنی چڑھ کھاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بدت کرنے والا اس کو سوار سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے لہٰذا کبھی وہ بدت چھوڑی نہیں سکتا بلکل اسی طریقے سے ہمارے حکمران ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں جب تک اس کام کو محب الوطنی یا حب الوطنی کے نام پہ کرتے رہیں گے تو کبھی ان غلطیوں سے توبہ ہی نہیں کر سکتے تو یہ ہائیلائٹ کرنا ضرور ہی ہے البتہ اب ماشاءاللہ پوزیٹیو دور ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی حد تک چیزیں سٹیم لائن ہونا شروع ہوگی ہیں اور چیزیں سمجھانا شروع ہوگی ہیں تو اب اس تقریر میں چند کمزوری ایک تو میں نے وہ کہا کہ انڈین رسپانس آپ سن لیں تین چیزیں میں اپنی طرف سے ضرور ہائیلائٹ کر دوں گا نمبر ون اس تقریر میں ایک کمزوری یہ تھی کہ پرائم میسٹر کو یہ چاہیے تھا کہ مانڈرن ایڈ سے ان کو دو مثالیں پیش کرتے جو اس مانڈرن ایڈ کی مثالیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کم از کم دنیا کو جنجوڑ سکتے تھے نمبر ون مشرقی تیمور کی مثال اور دوسری ساؤتھ جو سوڈان ہے اس کی مثال آپ کو پتہ ہے کہ اکیسمی صدی میں دو نئے ملک بنے ہیں اور دونوں ملک مسلمان ملکوں کو توڑ کے بنائے گئے ہیں کرسچنز کو سٹیٹس دینے کے لیے دوہزار دو کے اندر انڈونیشیا سے مشرقی تیمور کو الگ کر کے کرسچن کنٹری بنایا گیا دوہزار دو میں ہمارے کتنے پرسنٹ مسلمانوں کو اور علماء کو اور پالیٹیشنز کو اور ججز اور جرنیلوں کو یہ بات پتا ہے یا کبھی انہوں نے ہائیلائٹ کی ہو وہی رونا جو ہم رو رہے ہیں کہ کشمیر میں حق خود ارادیت ہونی چاہیے وہاں پہ آپ الیکشن کروائیں جن کی ایک سریعت ہے ملک ان کے حوالے کریں یہ کر چکے ہیں دوہزار دو کے اندر انہوں نے الیکشن کروا کے مشرقی تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کر کے کرسچن ملک بنا دی ہے پورا فل فلیچ آج انتیس سبتمبر دوہزار انیس ہے میں آپ کو صرف سترہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں اور اب میں آپ کو آٹھ سال پرانی بات بتاتا ہوں دوہزار گیارہ کے اندر سوڈان جو رکبے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک تھا ہم بچون میں اپنی کتابوں میں ہم نے ہی پڑھے نا وہ سر کتاب چینج کر دیں اب نہیں ہو رہا دوہزار گیارہ میں انہوں نے سوڈان کے دو ٹکڑے کیے نارت سوڈان اور سعود سوڈان شمالی سوڈان اور جنوبی جنوبی سوڈان کے اندر کریشنز کی اکثریت تھی ان کو ہلادہ سے ملک بنا کے دے دیا سوڈان کے دو ٹکڑے کر دی انہوں نے یہ دوہزار گیارہ میں تو اکیسویں صدی میں دو ملکوں کی مثال دے کے پرائم نیسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ یو این کی تقریر میں کہتے کہ اگر دو کریشنز سٹیٹس بند سکتی ہیں اس بنیاد کے اوپر تو کشمیر کیوں نہیں بند سکتی سٹیٹ یہ لیکی ہے نا چیز اس لیے میں کہتا ہوں پڑھے لکھے سحافی ہیں جن کو اکثر آپ غدار وطن سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثر محبول وطن ہوتے ہیں ان سے نا تقریز ذرا لکھوا لیا کریں اور پھر وہ نوٹس بنا لیا کرنے سامنے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے اتنے بڑے فورم کے اوپر دوبارہ آپ تو اگلے سال ہی موقع آنا ہے یا شاید موقع ملے یا نہ ملے یہ ایک کمزوری تھی جو میں نے ہائلائٹ کر دی یہ کمزوری اس لیے ہائلائٹ کی ہے کہ اگر پرائم نیسٹر نے یہ بات نہیں کیا تو ہماری ینگ جنریشن کم از کم ایجوکیٹ ہو جب کبھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو مسلمانوں کا کشمیرگیوں کا مقدمہ لڑنا پڑے تو آپ کے سامنے یہ مثال موجود ہو مارڈرن ایج کی دوسری چیز جس پہ آپ سب تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے جو پرائم نیسٹر نے ایٹومک وار کی دھمکی دی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پوری دنیا ہمارے اس ایٹومک پروگرام سے جلتی ہے اور اس کو اسلامی بم کے طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول پاکستان ہے پاکستان میں اگر حالات خراب ہو گئے تو کل دہشت گردوں کے ہاتھ ایٹم بم لگ گیا تو یہ دنیا کا آمن برباد کر دیں گے اور ہمارے پرائم نیسٹر صاحب اگرچہ انہوں نے اپنی بات کو اس میں کور کیا کہ میں آپ کو دھمکی نہیں دی رہا صرف وارن کر رہا ہوں لیکن سر یہ بات کرنے والی نہیں ہوتی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کی نہیں جاتی وہ چیزیں پھر نوٹ ہوتی ہیں وہ کہیں گے اچھا اب تو ایک ریڈیکل پرائم نیسٹر آ گیا پاکستان کے اوپر جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ ہوا تو ہم ایٹم مم چلا دیں گے تو اٹھاؤ اس کو فوراں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور پاکستان کی ڈیکلیئر پالیسی ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں زیبیں نہیں دیتی کرنی اگر کرنا بھی ہونا اس کو ایسے دھمکی نہیں لگانا ہوتا ویسے چلا بھی کونسا دینا ہے انہوں نے آپ کو پتہ یہ ہے ٹویٹوں پہ ہی کام چل رہے ہیں احتجاجوں پہ ہی کام چل رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں ان کے آرمی چیف کی طرف سے جب یہ دھمکی آئی تھی کہ آج ہمارا پرائم نیسٹر کہے تو ہم ازاد کشمیر پہ بھی قفضہ کر لیں گے پاکستان کے تو اس کی اوپر فوراں رسپانس آنا چاہیے تھا ہماری طرف سے تو آیا تو کوئی نہیں ہے تو پھر یو این اسمبلی میں جا کے اٹومک وار کی دھمکی یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ ایک بچگانہ حرکت ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے جن کو ملک پوری دنیا کے اس وقت جو نظریں پاکستان پر لگی ہیں اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے جو یہ اٹومک ویپنز کے بارے میں کتنے سینسٹیوٹیو ہیں ان کے آرمی یہ بندوق نہ دے دیں آپ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے وہ جملہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم آخری حد تک جائیں گے بس یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن آپ جب وہ باقی جملے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو دیکھ لو کس طرح جذباتی قسم کے لوگ آ گئے ہیں کہ دنیا کے سارے ملکوں کے سامنے بیٹھ کے دھمکیے لگا رہے ہیں اٹومک وار کی سر دنیا نے تو اس وار کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو مرے وے دیکھا ہے دنیا تو اس کو ماں بہن کی گالی سمجھتی ہے کہ کوئی بندہ یہ بات کر جائے بڑی مشکل سے سمب آسمال کے چل رہے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کریں گے یہ اور آپ میں یہ باتیں یاد رکھئے گا یہ نہ کل کو میرے کھاتے میں ڈال دیں کہ میں نے چونکہ تقریر کیے تو آپ دنیا جو ہے وہ پرائم نیسٹر کے اس بیان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے گی لوگوں نے ابھی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اگلے دن اخباروں میں چھپنے شروع ہو گئی ہیں کہ جی پاکستان کے پرائم نیسٹر نے جو ہے وہ اٹومک وار کی دھمکی دے دی ہے تو آپ کہا آپ تو یہاں بھگلے میں جا رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں چونکہ آپ جذباتی ڈاکٹرائن کے اوپر ہیں حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکے کا نام ہے جنگ دھوکے کا نام کیوں ہے کہ اس میں آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے کہنا نہیں ہوتا دھوکہ دے کے چلنا ہوتا ہے حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے یہ دوسری کمزوری تھی جو پرائم نیسٹر کی تقریر میں تھی اور تیسری کمزوری جو سب نے ہائلائٹ کی سب نے فیل کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی تقریر وڑی لمبی تھی اصل تقریر وہی تھی جو آپ نے پندرہ بیس منٹ میں کی ہے آخری پندرہ بیس منٹ میں پچاس منٹ گسیڑنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی آخری پندرہ بیس منٹ امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں ساری وہ جو تعلیوں بجی ہیں اچھا وہ تعلیوں پہ بھی میں بتا دوں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید دنیا میں مسلمان ملکوں نے تعلیوں میں جائی ہیں مسلمان ملک تو آپ کی فورن پالیسی ایسی فیل ہو چکی ہے کہ وہ آپ تو اقرارداد نہیں پیش کر سکے 57 ملکوں میں سے آپ کے ساتھ سوائے 3-4 ملکوں کے کوئی ملک نہیں ہے مسلمانوں کا باقی ملک تو چھوڑ دیں وہ تعلیوں آڈینس میں لوگ بیٹھے بھی تھے ظاہر ہے کہ باہر کے ملکوں میں جتنے لوگ پاکستانی یا مسلمان بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اقیدت رکھتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھئے گا وہاں پہ جو وہ مطلب ما شاء اللہ کوئی سعودی عرب کا امبیسیڈر بیٹھا تھا تو اس نے تعلی مار دی ہے وہ تساہ نہیں لیندے دیکھ لیں نا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کشمین میں ظلم ہے گورے کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں اور ہمارے جو ما شاء اللہ عرب مالک کے لوگ ہیں وہ مودی کو امن کا وارڈ دے رہے ہیں صحیح انہوں نے ماں پہنڈ دی گال کٹی یہ سارے مسلمانہ نو امن کا چلو کوئی اور وارڈ دے دو دے رہی سی اور پھر کہتے ہیں یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے ہم اس میں نہیں بولیں گے اور یہ چیزیں نہیں ہوگی پھر یہ چیزیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم بھی انصاف کا راستہ چھوڑتے ہیں سر یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم بھی تو سعودیہ کے بارے میں نہیں بولتے ہیں نہ ڈرتے ہوئے کیونکہ ان سے لے کے کھا رہے ہیں سعودیہ کا بھی حق ہے کہ ان کی بھی تجارت ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں وہ نہ بولیں اور اس سے زیادہ سخت بات جو میں کیمرے میں کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں لیکن سچائی ہے کہ چائنہ کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ آواز بلند نہیں کرتا انکلوڈنگ پاکستان کیونکہ ہماری چائنہ کے ساتھ دوستی ہے وہاں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں تو سر جب آپ ان ظلموں پہ نہیں بولتے پھر آپ پوری دنیا کو چیک چیک کے کہتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو تو دنیا کو ہماری دونموری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یمن کے کیس میں یہ ادھر کھڑے ہیں حالانکہ یمن کے کیس میں جتنے کرسچن ملک ہیں اور مسلمان کئی ملک ہیں جنہوں نے یمن کے حق میں بولت دیا ہے لیکن پاکستان نے سعودیہ خوش کرنے کے لیے سعودیہ کے حق میں دے دیا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کو نہیں پتا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور یمن یہ سنی شیعہ جگڑا نہیں ہے حوسی قبائل صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے یہ تو خام خواہ انہوں نے اس کو اس طرف بلا دیئے وہ اور جگڑا تھا جو اب سنی شیعہ جگڑے کے ساتھ اس کو گزیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا میں اگر کسٹنز پہ بھی ظلم ہوتا ہے آپ کو بولنا چاہیے ہندووں پہ ظلم ہوتا ہے آپ کو بولنا چاہیے سکھوں پہ ظلم ہوتا ہے آپ کو بولنا چاہیے پھر آپ مسلمانوں پہ ظلم کی بات کر سکتے ہیں اور پھر اس چیز کو آپ نہ دیکھیں کہ کس ملک میں ظلم ہو رہا ہے اور کون سا ملک کر رہا چاہے آپ کی دوستی ہے دشمنی ہے آپ کہیں دوستی ہے اپنی جگہ یہ بات غلط ہو رہی ہے یار ایران نے کی ہے نا جورت ایران کی کتنی پکی جاری انڈیا کے ساتھ انڈیا ان سے پیٹرول تیل خریدتا ہے لیکن کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دی ہے ہوئی نہ بات انہوں نے کہا جاری اپنی جگہ ہے ان کے مفتی عظم کا کلیپ آگیا ہے ہمنائی صاحب کا حسن روانی بول ہے سر یہ ہوتی اسلام کے لیے تڑپ اور مشہد کے اندر امام علی رضا علیہ السلام کے مزار کے اوپر بقیدہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کشمیریوں کے حق میں حالانکہ ایران کی دوستی تھی انڈیا کے ساتھ لیکن انہوں نے کہا ہم اسلام کا ساتھ دیں گے اور اس سے بھی بڑی بات مجھ سے سن لیں آپ لوگ بنگالیوں کے بارے میں بڑی نیگٹیب باتیں رکھتے ہیں اگرچہ جو ہمارے لوگ فوجی ریٹائر ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ خود مانتے ہیں کہ ہم سے مسئلہ مسائنڈل ہوا ہے میں تو بنگالی مسلمانوں سے بھی ویسی محبت کرتا ہوں جس طرح پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں سے یا عرب مسلمانوں سے آپ کو پتہ ہے آل موست تین لاکھ لوگوں نے ڈھاکے کے اندر کشمیریوں کے حق میں احتجاج کی ہے حالانکہ وہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے اتنی پرو انڈین ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا نام چینج کر دی ہے بنگلہ دیش کا پہلے نام تھا اسلامی رپبلک آف بنگلہ دیش لیکن یہ سینہ واجد نے دو تیائی ایک سریعت کے بعد اس کا نام چینج کروا کے پیپلز رپبلک آف بنگلہ دیش کروا دی ہے لیکن اسلام لوگوں کے دلوں سے نکال تو نہیں سکتے پھر لوگوں سیافیوں نے وہاں انٹرویو کی ہیں نائنٹی فائی پرسن زیادہ مسلمانوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کی جنگ وی کشمیر کے وسلم میں تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے حالانکہ ان کے جینز کے اندر پاکستان کی نفرت موجود ہے جو کشم پاکستان نے معاملات مسینڈل کیے تھے سیونٹیز میں لیکن اگر وہ اسلام کے رشتے میں کر رہے ہیں اور یہاں بھی میں بنگالی ہوں کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی ہماری بہت زیادہ آر ڈی ایس ہے میں ان سے بھی کہوں کہ میرے بھائی یہاں پہ بھی جتنی مسلمان عوام ہیں بنگالی مسلمانوں سے محبت کرتی ہے الحمدللہ اور جو جو ریٹائر ہو رہے ہیں ہمارے اداروں کے لوگ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد محبت ہی کرتے ہیں اور آپ تو حاضر ڈیوٹی بھی محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے مسئلیں مسینڈل ہوئے تھے اب ہماری پالیسیز میں کافی سارا جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہو چکی ہے تو یہ تقریر جو ہے نا وہ لمبی کرنے والا مسئلہ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں اتنی لمبی نہ ہوتی کیونکہ وہ پچاس منٹ بہت لمبی ہے پندرہ منٹ بیس منٹ کا وہ ٹائم دیتے ہیں تو یہ ذرا لمبی ہوگی یہ اس میں کمزوری تھی باقی یہ حقیقت ہے کہ اس تقریر نے مسلمان جو فارن پالیسی کے اندر پاکستان کے مسلمان عوام مایوز تھی کہ ہم ہر فورم کے اوپر ناکام ہوئے ہیں اور انڈیا ہر فورم کے اوپر جیتا ہے ہم سے تو وہ جو ہماری ایک دل میں قلق تھا نا وہ اللہ کے حضر سے پرائم نیسٹر کی تقریر نے اسے دور کر دیا ہے لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ سر گفتار کے غازی نہیں آپ نے بننا اب آپ نے کردار کے غازی بھی بننا ہے اب اس کو آگے بھی لے کے چلیں خالی تقریریں کر لینے سے مسئلے نہیں آل ہوتے جب تک آپ ایشیوز کو ریزولم نہیں کرتے ہیں اور ٹویٹوں سے اور پریس ریلیس جاری کر دینے سے یا آدھا گھنٹہ کے لیے پاکستانی عوام کو سڑک کے اوپر کھڑا کر کے ٹرافک روک لینے سے مسئلے نہیں آل ہوتے پریکٹیکلی ایک مضبوط فارن پالیسی کی ضرورت ہے تو یہ میں نے کچھ انپوٹ دینی تھی باقی انٹے پہ میں کہوں گا جی ویل ڈن عمران خان ہم یعنی اوورال کہتے ہیں نا کہ آل اس ویل اف انڈ اس ویل اوورال تقریر دیکھی جائے تو مسلمانوں کے دلوں کی وہ جذبات کی اکاسی تھی اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ کئی ایک ہمارے جو اپوزیشن کے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے بھی اس تقریر کو پسند کیا کل میں احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا جنٹلمن ہے تو اس نے بڑی اچھی بات کیا کہ کشمیر کے اوپر پرائم میسٹر کو یہ پولیسی بنائے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے لیکن کمزوریوں بھی ہائیلائٹ کی ہیں ان کمزوریوں کو گالی سمجھ کے نہیں لینا چاہیے نیکسٹ ایمپروومنٹ کی طرف جانا چاہیے ٹھیک ہوگا جزاک اللہ علیہ وسلم